جانے لگے ہیں سکول اور ان کو دیکھے زہرہ کتنی پیاری لگے ہیں جو گائز میں ابھی اندر آئی ہوں یہ نا بیک سائیڈ سکول کی تو یہاں پر بلکل سناٹا بھی بڑی نہر پر اس کو چھت کر رہے ہیں کتنے بڑی ہیں اگر سے یہ نظر آرہی ہے میری بھی چاچی آنٹی آن جائے ہیں یہ پرائی میں کپاس پر چنائی کر رہی ہیں تو ان سے میریتے ہیں مام جانب بورے میں دانیں ڈال دی ہے جو کہ ابھی چکی پر جائیں گے اور پھر پیس کر آٹا بن کر آئے گا ابو دل لگا ہوا ہے نا آپ کا کراچی جانا آپ نے تو آج میں بنا رہی ہوں روما اور ساتھ میں آلو تو بھی بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ ہمارا گرم ہو چکے تو اب ہم اس میں دالیں گے سب سے پہلے پیاز اور اب بھی جائے پیاز ہمارا ہیکل کے براؤن ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی تماٹر اور ہری میٹ یہاں پر دیکھیں ہمارا مسال کا جانا بلکل ریڈی ہو چکے میں ڈالوں گی ادرک کو لسن کا پیسٹ اور اب بار یہ روان کی کیونکہ ہمارا مسالہ ایک دم ریڈی ہو چکے تو روان جو کہ ہم نے ووش کر دو تو وہ ڈالتے ہیں روان کو کھڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو سردے روان بھون لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو جو کہ ہم نے کارٹ کے ووش کیا اور ساتھ نے ہری بچے بھی تین سے چار ادر اور گائز ابھی یہاں پر بن رہے آلو اور روان کی بنائی ہو رہی ہے فینلی ہمارا سالن ریڈی ہو چکے تب ہی سے اتارتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ایک چیز تو میں بھول ہی گئی ہرہ دنیا ہرہ دنیا بھی ڈالتے ہیں کہ میں نے کارٹ کے ووش کیا تھا اب یہ جائے دونوں جانے لگے ہیں سکول اور ان کو دیکھے ذرا کتنی پیاری لگے ہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ سکول اللہ حافظ اپنا خیال لکھنا جاؤ جاؤ بیک دکھاتے جاؤ اور ان دورے کے بیکز ذرا چیک کریں ان کی طرح ہی ہے گول مول اسلام علیکم کیسے ہم آئی ٹو فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں تو گائز زلوک تب سے میں نے کل سے سٹارٹ کر دیا لیکن سلام نہیں کیا تھا ابھی ہم جانے لگے ہیں چولستان میں بھی ریڈیو کیوں امی جارے ساتھ میں اور دعا اور ابو نہیں جارے ابو کو میں نے کہا بھی آپ چلیں موسم دیکھے گا وہاں پر چلیے فرس ٹیم میرے ساتھ تو ابو کہہ رہا ہے میں نہیں جانا ابو نے کہا میں گھر پر ہی رہنے ابو میں گھر رہتی اب چلتے تو اچھا رہتا ابو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر لائٹ کا اشیو ہوتا ہے اور جو سا گھر میں ہوگی ابو سے برداشت نہیں ہوگی تو ابو ہے بھی تھوڑا سا جیمار رہتے ہیں تو اس لئے ابو کہہ رہا ہے اچھے کہ میں گھر پر رہوں پاپا کے ساتھ ٹائم سپین کریں گے اور پرسول نے کھانپور بھی سی لینے گئے کہ گھر پر رہوں گا کیونکہ ابو ہیں رشوال جگہوں پہ زیادہ نہیں جاتے تو میں ابو سے کھا لگے ابو کہہ نہیں چلنا میں نے کہا چلیں پھر ٹھیک ہے ابھی جانے میں نے سکول جانا ہے تو ابھی بس میں اور امی چلتے ہیں سکول اور دکھاتے ہیں آپ کو میرا بچپن کا سکول یہ ہے میرا سکول میں گل ہائی سکول تو ابھی میں جانے لگی تھی میں نے بلوگ بنا رہتے ہیں میں ابھی اندر آئی ہوں یہ بیک سائیڈ سکول کی تو یہاں پر بلکل سناٹا بھی آدھے چل کر دیکھتے ہیں ابھی میں گئی تھی اندر سب سے ملیا ہے تیچر سے بھی ملیا ہے اور اس کے لئے فرینڈ سے بھی ملیا ہے بہت اچھا لگے بہت مزا آرہ ہے اور اس کے علاوہ اندر بلوگ بنانا علاوہ نہیں تھا کیونکہ یہ گلز کا سکول ہے اس لئے علاوہ نہیں ہے تو ہم نے اندر نہیں بنایا تو بس ہم سب کو ملکر آتے ہیں سب ہی جلدے جلدے ہیں کیونکہ تائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں خیر ابھی آئی رہے تھے تو میڈم نے کہا آپ لوگ ایسے اندر آگئے ہو اور دوسرا موبائل میں تھائی ہوتے ہیں آپ علاوہ نہیں ہیں پہلے علاوہ تھا موبائل لے کر آنا اندر لیکن اب نہیں علاوہ تو آپ لوگ کیسے موبائل لے کے اندر آئے تو ہم نے کہا ہم موبائل لے کر آئے ہیں لیکن بلوگ بگرہ کچھ نہیں بنا رہے ہیں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو خیر ابھی بہت مزا ہے اتنے دنوں کے بعد اپنی فرنڈ سے ملیوں بہت اچھا لگے لازم نے آئی تھی لیکن ملنے ہی پائی تھی خیر ابھی ملے ہیں بہت اچھے لگے میرے فرنڈ سے بہت خوش رہے ہیں اس کے لئے ابھی انہوں نے دیکھا وہ بہت خوش ہوئی وہ کہے تھے مجھے نا لڑکوں نے بتایا تھا کہ فاکمہ آئی ہو بھی ہے اور وہ کچھ دنوں میں سکول بھی آئے گی تو آج انہوں نے دیکھا تو کہتی مجھے بہت خوش ہوئی بہت اچھا بھی لگا میں نے کہا میں لازم جب آئی تھی میں آنے والے تھے کہ اس چانل سکولز بند تھے تو میں جان ہی پائی ملنے اور دوسرا میری ٹیچر کا میرے پاس نمبر نہیں تھا بہت اچھا لگا اپنے فرینڈ سے مل کر بہت اچھا لگا اور میں اپنے خالا جے ساتھ جا رہے چولستان اور کار جانے میں کار کھالا کیے کار کھالا ہی چلا رہے تو بھی چلتے ہیں پوہنچتے ہیں کہ جو بھی چیزوں ہوں گے وہ بھی آپ پسر شید گئے پھر ابھی ہم یہاں پر آگے پیٹرول ڈالوانے یہاں سے پیٹرول ڈالوائیں گے اس کے بعد ہم آگے کا سفر ٹائٹ ہوں گے اور بس ابھی جو ہم نے یہاں پر آکے گاڑی روکی ہے پھر روزہ میں یہاں سے ابھی ہم لیے لیے سموسے اور گلاب جامن گوز مصورت ہے تو ابھی ہم نے کالا میں سے گاڑی میں اور میں آئی یہاں پر دینے تو ابھی بس پیک ہو رہا ہے تو ابھی بس جلدی سے لیتے ہیں پھر یہاں سے یہ رہ گئی گلاب جامن اور یہ ہے سموسے اور ساکن جنہیں چھtنی بھی دی ہے ہم نے مانگوائیا کہرنی کیا ہم نے مانگوائیا کہرنی اچھا آرے ہم کھرنی سرائے کی میں کہتے ہیں ناجم ن думаю ہم کھر کہتے ہیں اچھا کیسے کھانے میں بہت عجراب اوڈا اب سموسے دو سموسے دو یہاں کے تھا سموسے بھی ہیں اور ساکنی جای ہے نہیں سموسے ہیں اور ساکنی ہیں اور یہ رہی مٹھائی یہ ہم میرے گئے ہم جانے ہم گھرے ہیں کہ سج اوبار کی طرح یہ ہم میرے ماما اور خالا کا ڈائیلوگ ہے سج اوبار کی طرح ہم گھرے ہیں وہ اس طرح ہم نکل سا ہے میں بسورت نکل سا ہے ہم سج اوبار ہم سج اوبار جانے ہم گھرے ہیں بہت مزہ رہے ہیں فنی باتیں بھی ہم نے ریکوڈ تو نہیں کر رہی گھرے ایسی کی سمجھ گئے سج ایسی بابو ہے جسی میں آئے ہوئے ہیں یہ لے اوبر ہے لے اوبر ہے اچھا یہ خراؤں کا لے اوبر ہے اوبر پلائے پسر ہے لے اوبر پلائے پسر ہے اچھا یہ لے اوبر کا مضلہ ہے زمین نیٹھی ہم اوپر سے پلائے کر جا رہے ہیں اچھا یہ جہاز بلو سیندر نہیں ہا رہا ہاں وہ جہبیلوز میں نے بنایا ہے ہم نے دیکھا رہا ہے ایسا ہی سمجھ لو جہاز پہ او نیچے دیکھو او بھال سا یہاں پر کیا ہے یہاں پر ٹرین ہی چلو دی ہے دیکھو گاری پہ بیٹھے بیٹھے میں چھاس کے مجھے سارے سے دیکھو بھائی واہ خالہ آپ بھائی روہ ماشرکہ بھائی بس میں سوئی سلام پہت چاہتی جائے تھا ایسے خالہ اچھے ڈرائیونگ کرتی ہے خالہ آپ کا فیسڈو بھی دھو رہ کر دوں نہیں کیوں جب بھٹا سیٹ پر ہے نہیں خالہ آگئی ہیں تھوڑی سی پیرل میں لیکن میں سٹیکر پر لگا دوں گی میری ماما کا بھی آگئی لیکن فیسڈو اللہ نہیں ہے ہاں آگئی ہیں آپ آئینہ جھوٹ بولتا ہے آئینہ جھوٹ بولتا ہے آئینہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے اور یہاں پر جو فروٹ بگر آگئے اور اگر ہمیں کوئی چیز لینے ہوگی تو خالہ کہتی ہے بھائی ساہب رکھوانا دکی جدل گھن دو اگر کوئی چیز آگئی دے دیتے ہیں اور گائز یہ ہے چولستان کی سب سے بڑی نہر پر سوچھت کروڑی کتنے بڑی ہے ایسے نظر آرہی ہے لیکن تجھے سافنے نظر آرہی لیکن یہ پانی چلتا وہ نظر آرہ ہے بہت پیاری آگئے پیچھے دو دے کو بھی ہری آرہ یہاں پر جانے پورے چولستان کی شوپس پس جہیں ہیں آگئے کوئی شوپس آپ کو نہیں ملیں گی چولستان والوں کے لیے جانا چولستان کو یہاں پر آتے ہوں گے دیلی آئے 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 وہ بھی آئے یہ جہاں نا یہ ان کا مین مارکی ہے ان کو جو بھی کیس چاہیے ہوتے ہیں وہ ایدھر تک آتے ہیں نہیں وہ پی دیلی کا بیس تیس کلومیٹر یہ گروس کرنے ہوتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں یہاں پر کوئی جیسے مول بغیرہ کیا مارکیٹ ساتھ ہیں یہاں پر کوئی ہے یہاں پر چوڑ چوڑی شوپس ہیں بس یہی ہے اب دیکھیں بیرانہ شروع ہو گیا اب آگئے آپ کو ایک بھی شوپ نظر نہیں آئے گی جوڑی شوپ بھی ہے یہاں پر چھوڑی ہے پوری ہے سب اور اکثر اب کیا ان کو چولیستانوال کو سہولت یہ مل چکی ہے جو دودھ لینے آتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں ان کو دودھ لینے آتے ہیں پیسے د کریں یہ دودھ میں کھاتے میں جوتا ہے اس کے حساب میں دودھ کے حساب میں وہ سامان سکتی حضر آنے سوپہ جب آتا ہے لے اکی آتا ہے پید شام کو آیا ہے تو لے کے آئے یہ بھی ان کو خائدہ ہو یہ چیک کریں گائز یہ پورا بھی نبیرانہ شروع ہو گئے اب آپ کو ایک بھی شاپ نظر میں آئے گے اور بس گھاری نظر آئیں گے اور بس یہ خالی پروٹس ہے یہ ساری بنجر زمین ہے اس کے لیتی نہیں ہدا سکتے بارش میں پانی ہوتا ہے کلر والی یہ کلر والی ہے یہ دکھاؤ زمین یہ کلر والی ہے یہ زمین ہے ان کا بہت نقصان ہوتا ہے یہ دیکھو یہ کلر والی ہے اس میں پیتی نہیں ہوتا ہے اس میں بارش کا پانی جمعہ ہوتا ہے ہم لوگ آتے ہیں سے لگتے ہیں تریہا بٹھا بارش اس میں پانی کھائے پانی جمعہ ہوتا ہے اور یہ کسی پانی ہے اچھا تو پید مدلے ان زمینوں کو بیچانے چاہتے ہو یہاں پر گھر بڑھائیں چاہتے ہوگے اب بھی نہیں تھوڑا تھوڑا شہور آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ابھی تھوڑا تھوڑا دکانے ہاں رہا ہے دکانے کھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہستا ہستا جو لوگ باہر نکل گئے ہیں جو لوگ باہر نکل گئے ہیں چالیستان کے وہ مین بس یہ سمجھتے ہیں کہ جانور لے کے نکل جاؤ ان کو چارک بلا گیا جاؤ اور وہ جانوروں کا ہی باپار کرتے ہیں اسی سے وہ لوگ باپار کرتے ہیں اب ہم گھر بناتے ہیں میں گھر کا ساز اور سامان لے تھا یہ دیکھیں یہ بھی نا اس پچھلی والی مارکیٹ جو سامان لے کے گھر جاؤ آگے بالکل دیکھیں یہ دیکھیں آگے چیک کر سکتے آپ ہر طرف سے ہریالی دہانی بس ہریالی بھی ہے اس سائیڈ پہ بھی جو بارش بھی تو اس کا پانی بھی رکھا ہوں یہ بہار تک پانی تھا اس کی فصلیں جیسے پرباد ہو جاتی ہیں زیادہ پانی سے بارش میں کافی زیادہ پانی آتا ہے اور اس کے علاوہ میں فرس ٹیم جا رہا ہوں بچ پڑھنے میں ایک بار گئی تھی وہ بھی خالہ کے ساتھ ہم لوگ رکھشے پر گئے تھے اس کے بعد آج ہوں جا رہی ہوں اس لئے مجھے اتنا پتہ نہیں راستہ کہاں پر ہے کس کا گھر کہاں ہے مجھے نہیں پتہ یہ میرے ممہ کو بتا ہے کہ ہمارے کپنر اتدار مہا رہتے ہیں کیونکہ ہم ادرا آنا جاناں ہمارے ہیں میرے ممہ آتی جاتے ہیں کہ ہم نہیں آتے ہیں ہم بچے میرے نہیں آتے یہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ساتھ آتا ہے باقی جو بڑے بچے ہوتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو میرے مزے دیں ایمان اور دعا میں سے دعا کے ساتھ مزے دعا چکے جیسے ہم نے اس کو ریوڈی کر کے سکول پہ جائے اور بھی واپس بھی آگئی اور اس ٹرالے کو چھک کرو گئے اور بھری ہوئی جا رہی ہے گائز ابھی ہم آکے یہاں پر رکھیں کیونکہ یہاں پر جانا میری امی کی کیا ہوگئی کالا ہوگئی اور میری دوی چاچی آنٹیاں یہاں پر آئی میں کپاس پر چنائی کر رہی ہیں وہ کیمرے میں آتی نہیں ہے اس لئے میں سائٹ پر آکے کیمرے میں بنا رہے ہی لوگ گائز بچوین میں جب بھی ہم دیکھتے تھے گاڑی کے ششے پر مٹی ہوتی تھی ہم نے نام لکھتے تھے ایسے چیزیں بناتے تھے پہ فلال یہاں پر میں نے بھی مٹی دیکھتے تو میں نے نام لکھ دیا کھڑا میں نے سی رموو کر دیتے ہیں اچھا نہیں لگتا لوگ دیکھیں گے یہ ہماری یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تو فائنلی گائز ہم پہنچ گئے ہیں تو بس آج کو لوگ یہی پر انڈ کرتے ہیں اور ہاں آج میں نے آپ سب لوگ سکول بھی دکھایا تھا تو آپ سے لوگ پسند آیا گا بس تھوڑا بہت دکھایا کیونکہ اندر میں ویڈیو بنانا گلز کا سکول ہے اس لئے اور ہمارے ہاں یہاں پر جو انا اتنا زیادہ بلوگ بنانا ان چیزوں کو زیادہ وہ نہیں ہے تو تھوڑا سا ہر کوئی ان چیزوں سے ڈرتا ہے تو بس آج کوب کہ آپ سب لوگ پسند آیا گا تو آپ سے کوامنشن بتا دیجئے گا اور جو انہیں ابھی تک بھی مارے چینل سبسکراب نہیں کہ جیتے لائک شیئر سبسکراب کر کے جائے گا تو ملتے ہیں ایک سوڑ پر اپنے ڈیسٹر خیال رکھے گا اللہ حافظ